آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایز ڈی کارٹ کے اوپر ریزبری پائی کا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرسکے اس کام کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے کہ ایک اور کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی جو ورکنگ حالت میں ہو وہ بے شک ونڈوز کا بھی ہو سکتا ہے لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ لوگ اس کام کے لیے اوبن ٹو انسٹال کر دیں اپنے سسٹم کے اوپر اور اس کو استعمال کیا کریں یہ میں اپنے جیکٹ میں ڈال دیتا ہوں اور آج کل جو ایز ڈی کارٹ ریڈرز ہیں تو اکثر لیپ ٹاپس میں اس کا اپنا سلاٹ ہوتا ہے یہ ہم اپنے لیپ ٹاپ میں جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو اس کے کارٹ ریڈر میں دیں گے اور پھر ریزبری پائے کے ویب سائٹ پہ جا کر کے اس کا جو آب ریٹنگ سسٹم ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو ہے نا میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ دکھا سکوں کہ یہ یہ لیپ ٹاپ کا جو سلاٹ ہے یہ یہاں پہ یہ نظر آنا چاہیے یہ سائٹ میں اس کو آپ دیکھیں تو یہ ایک سائٹ پہ آپ نے ایز ڈی کارٹ انسٹ کر دیا اور دوسری سائٹ کو اس کے پنز ہے جیکٹ کے تو یہ پنز والی سائٹ جو ہے نا یہ جائے گی اپنے سلاٹ میں اور یہ اس کو تھوڑا سا پریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ صحیح لاک ہو جائے تو آپ لاک کر دیں ہلکی سے کرک کی آواز بھی آ جاتی ہے تو ایز ڈی کارٹ جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ میں ریڈ ہو جائے گا فیلحالی بلکل خالی ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے نا اس پہ جا سکیں ریزبری پائی کا آپریٹنگ سسٹم یہ ریزبری پائی کا ویب سائٹ ہے اور اس کا نام بھی بڑا سمپل ہے بس ریزبری پائی کو بغیر کسی اس کے آپ لکھتے ہیں سیدھا ایک لفظ ہے اور ڈاٹ اوہر جی ہے ساتھ تو ڈیو 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 ڈاٹ ریزبری پائی ڈاٹ اوہر جی یہ ٹائپ کر کے آپ انٹر کر دیں کسی بھی براوزر میں تو آپ ریزبری پائی کے ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں گے یہاں آپ کو بہت کچھ میں لگا وہ بعد میں آپ سٹڈی کریں اس میں بہت کچھ ہے لیکن فیلحال آپ جائے نا ڈاؤنلوڈز کے اوپر جائیں تاکہ آپ کو آپریٹنگ سسٹم ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے موقع مل جائے یہاں پہ آپ جائے نا آپ کو رزبین آپریٹنگ سسٹم نظر آئے گا رزبری پائی میں اور بھی آپریٹنگ سسٹم کافی ڈل سکتے ہیں لیکن آپ کو سیکھنے کے لئے رزبین زیادہ بہتر ہوگا اور رزبین ویسے بھی رزبری پائی کا سٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹم ہے تو اس کو آپ کلک کر دیں تو یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کے پیج کے اوپر دو وہ نظر آئیں گے ایک رزبین سٹریچ ویڈ ڈیسٹ اپ ہے اور دوسرا رزبین سٹریچ لائٹ ہے آپ سیکھنے کے لئے اگر آپ کے پاس رزبری پائی تری ہے تو سب سے بیسٹ یہ رہے گا کہ آپ یہ ڈاؤنلوڈ زیپ فائل کر دیں اس کا زیپ فائل جو ہے سٹریچ ویڈ ڈیسٹ اپ پورجن آپ ڈاؤنلوڈ کر دیں یہاں آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ڈیٹ بھی ملے گا یہ بالکل لیٹسٹ ہے اگسٹ 2017 کا ہے ریلیز ڈیٹ بھی دیا ہوا ہے اور کرنل کا ورجن بھی دیا ہوا ہے آپ اس کے ریلیز نوٹس پہ اگر پڑھنا چاہیں تو اس لنک پہ جا سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ زیپ کو کلک کر دیں تو زیپ فائل آپ کو مل جائے گا یہ سیونگ کے لئے آپ کے پاس اپشن آ جائے گا آپ اس کو یہاں پہ سیو اکے کر دیں تو یہ سیو آنا شروع ہو جائے گا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کو دکھایا گا کہ سیونگ شروع ہو گئی ہے لیکن یہ بہت بڑا فائل ہے یہ تقریباً ون پوائنٹ سکس جی بی کا ہے تو یہ آپ کو کوئی چار گھنٹے کی قریب لے گا جب تک یہ پوری طرح سے ڈاؤنلوڈ ہوگا تو میں نے اس کو ابھی بند کرنا ہے آپ کے لئے میں پہلی سے ایک ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں جو کہ ڈاؤنلوڈ کے اس میں موجود ہے یہاں پہ میں جاتا ہوں ڈاؤنلوڈ کی ڈائریکٹری میں یہ دیکھیں آپ کے یہ والا فائل ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہ تقریباً ون پانٹ سکس جی بی کیا ہے اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں اور ایکسٹیکٹ کر دیں یہاں پہ ایکسٹیکٹ ہیئر لکھا ہوا ہے تو اگر اس ایکسٹیکٹ ہیئر کو آپ کلک کر دیں تو یہ ایکسٹیکشن شروع ہو جائے گی اور ایکسٹیکشن کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آئی ایم جی فائل اس طرح سے بن کے مل جائے گا تقریباً تین چار منٹ ایکسٹیکشن پہ بھی لگتے ہیں اس لئے کہ کافی بڑا فائل ہے تو یہ ایکسٹیکشن کے بعد والا جو فائل ہے آئی ایم جی کا یہ اصل میں آپ کو ایمج فائل چاہیے جس کو آپ ڈائریکٹلی ایس ڈی کارڈ کے اوپر ٹرانسفر کریں گے تو پورے کا پورا آپریٹنگ سسٹم ایس ڈی کارڈ کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گا اب اگر آپ کے پاس ونڈوز ہیں تو یہ کام آپ ونڈوز میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ابنٹو ہے تو ایک خوبی ابنٹو کی یہ ہے کہ اس ایمج کو آپ ایس ڈی کارڈ کے اوپر ٹرانسفر کرنے کے لئے سمپلی اس کے اوپر رائٹ کلک کر دیں یہ رائٹ کلک ہو گیا اور آپ اوپر دیں کے سب سے ٹاپ پہ تو لکھا ہوا ہے اوپن ویڈ ڈسٹ ایمج رائٹر تو آپ اس کو کلک کر دیں آپ کے پاس اپشن آ جائے گا یہاں پہ کہ اس کو آپ کہاں لکھنا چاہتے ہیں نیچے آپ اس کو پلڈ ڈاؤن کر دیں تو ایس ڈی کارڈ والا آپشن آپ وہ کر دیں اینیبل کر دیں اگر ایس ڈی کارڈ کا سائز غلط ہوا اور ایمج کے سائز سے کم ہوا تو آپ کو وارننگ آ جائے گی لیکن اگر دونوں برابر ہوئے یا ایس ڈی کارڈ کا ظاہری بات اس پہ زیادہ ہوگی ہمارے پاس سکسٹین جی بی کا اس ڈی کارڈ ہے اور یہ آپ بتا رہا ہے آپ کو کہ فور پانٹ نائن جی بی ایکسٹیکشن کے بعد اس فائل کا سائز ہو گیا ہے تو یہ ہم اس کو جہاں پہ سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ ریسٹورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو یہاں پہ ریسٹور کر دیں اور یہ آپ سے مانگے گا آثنٹیکیشن جو کہ آپ کا پاسورڈ ہے تو آپ وہ بھی دے دیں اس میں اور انٹر دبا دیں یہ آثنٹیکیشن کر دیں یہاں پہ کلک کر دیں تو یہ آپ سیمک شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ڈسک امیج جو ہے یہ ریسٹور ہو رہا ہے اس ڈی کارڈ کے اوپر اور یہ بھی تقریباً ٹین منٹس لے گا بیفور ایٹ کین بی ایکچولی برنٹ آنٹو دی اس ڈی کارڈ اس ڈی کارڈ کے اوپر یہ پورا امیج ٹرانسفر ہونے میں تقریباً دس منٹ لگیں گے